اگر تو قادم مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا بشرت یہ کہ تو نراستی کو اپنے خیموں سے دور کر دے مسیح یسو کے عظیم نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر سلامتی ہو پروگرام خداون کی آواز میں آج صبح میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خداون کے خادم پاسٹر ساجد تنویر جیمس صاحب جن کا تعلق ہے چینجنگ لائف جیزس منسٹری سے اور آج صبح خداون کی آواز کو ہم ان کے وسیلہ سے سنیں گے خداون یسو مسیح کے بابرکت نام میں نیشنل نیوز نامہ دیکھنے والے تمام سامائین حاضرین کو پاسٹر ساجد کا اسلام قبول ہو میں خدای سلوس کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے آج موقع دیا ہے کہ میں نیشنل نیوز نامہ کے پرٹ فارم سے آج پھر خدای سلوس کے زندہ بابرکت کلام کی خدمت کر سکوں میں شکر گزار ہوں خداون کا اور شکر گزار ہوں کامرامین کا ڈریکٹر کا پروڈیوسر کا اور تمام لوگوں کا جنہوں نے مجھے مادو کیا کہ میں خدا کے کلام کی منادی کروں آج کا میرا مضمون ہے یسو کون ہے میرے عزیزو یسو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے یسو دنیا کا سب سے بڑا انوان ہے یسو دنیا کے لیے سب سے بڑی ہستی ہے یسو دنیا کے لیے سب سے بڑا سوالیاں نشان ہے کہ یسو کون ہے مخلوقات کائنات تمام آسمان اور زمین پر ایک ہستی کے بارے میں پکار اٹھتی ہے یسو کون ہے میرے عزیزو جب میں اس مضمون کو لکھ رہا تھا تو میرے اندر بھی یہ جستجو پیدا ہوئی کہ میں بھی جانوں کہ یسو کون ہے کیونکہ میرے عزیزو جس کو یسو مل گیا یا جس سے یسو کی ملاقات ہو گئی اس کی زندگی کی قایہ پلٹ گئی سو آج کا میرا مضمون ہے یسو کون ہے آئیے خدا کے کلام کی طرف چلتے ہیں اور مقدس متی رسول کا انجلی بیان اور اس کا پہلا باپ اور اس کی انیسوی آج سے پڑھتے ہیں پاس اس کے شہر یوسف نے جو راستباز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداون کے فرشتہ نے اسے خواب میں دخائی دے کر کہا اے یوسف ابن دعوت اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدر سے ہے اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا آمین سو میرے عزیزو ہم اس حوالے میں دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب خداون یسو مسیح اس دنیا میں آنے والے تھے ان کی پدائش کا وقت تھا تو ان کی پدائش سے پہلے فرشتہ نے یوسف ابن دعوت کو اور مقلصہ مریم کو یسو مسیح کے نام کے بارے میں خوشخبری دی اس کا مطلب یہ ہے کہ یسو نام زمینی نام نہیں ہے یسو نام زمینی نام نہیں ہے دنیا کی کتابوں میں دنیا کی لوگات میں دنیا کی لائبریریز میں اس سے پہلے یسو نام کا کوئی شخص موجود نہیں تھا اور نہ ہے اور نہ ہوگا سو یسو مسیح اس دنیا میں آنے سے پہلے ان کا نام یسو رکھا گیا یہ نام یسو کیوں رکھا گیا اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ یسو کے نام کا مطلب ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا اس کا مطلب ہے کہ یسو کے نام کا مطلب ہے نجات دینے والا چٹکارہ دینے والا رہائی دینے والا شفا دینے والا سو آج کا سب سے بڑا مضمون بڑا انوان کہ یسو کون ہے یسو جسے کہا جاتا ہے خدا باپ خدا بیٹے اور خدا رول کدس یسو مسیح تسلیس کا دوسرا اکوان اکنوم سانی ہے یسو ابتدا اور انتہا ہے یسو الفا اومیگا ہے یسو قدیم الایام سے ہے وہ عزلی اور عبدی ہے وہ جو تھا جو ہے جو آنے والا ہے یسو کائنات بنانے والا اور سنبھالنے والا عزلی کلمہ ہے جب کچھ نہ تھا یسو تب بھی تھا جب کچھ نہ رہے گا یسو تب بھی رہے گا یسو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے دنیا کی تاریخ یسو کے گرد گھومتی ہے یسو آسمان زمین نبیوں رسولوں فرشتوں سمیت تمام مخلوقات کا خدا محمود ہے یسو وہ ہے جو آدم سے لے کر یوم عدالت تک ہر ایک ایماندار اور ہر برگزیدہ جس کا وہ منتظر ہے اور رہے گا ابراہم بھی اس کے دنوں کا دیکھنے کا منتظر تھا اس سے پہلے کہ ابراہم تھا یسو ہے یسو بادشاہوں کا بادشاہ خدا مدوں کا خدا ہے یسو جلالی حشمت قدرت دولت حکمت شکر گزاری اور تمجید کے لائق خدای سالوس دنیا میں کوئی ایسا ترازو نہیں جو یسو کی قدرت اور اختیار اور عزہت باری جلال کو تول سکے دنیا میں ایسا کوئی پیمانہ نہیں یسو کی حکمت رحم کرم اور ترس کی حدوں کو ماب سکے دنیا میں کوئی ایسی حسی نہیں جو اس کے ارادوں اور خیالوں کو جان سکے دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو یسو کے خیالوں کو اور ارادوں کو جان سکے یسو خدا کا بیٹا ہے وہ گنوگاروں کا نجا دھیندہ ہے وہ لسانی ہے وہ جیسا نہ کوئی ہے اور نہ ہوگا وہ کمزوروں کی طاقت گریب یتین بیوہ مسکینوں کے حق کا محافظ یسو ازمائش میں پھنسے ہووں کا مستد مددگار وہ تو وہ آگ کی بھٹی میں الہزادہ کی صورت میں اتر جاتا ہے اور وہ ان کو بچا لیتا ہے وہ بیماروں کو شفا دیتا اندوں کی آنکھیں کھولتا گنگے بہروں کو سننے کی اور طاقت بخش دیتا یسو لنگڑوں کو چلاتا مفلوجوں کو ٹھیک کرتا بدروں کو نکالتا یسو کوڑیوں کو پاک اور صاف کرتا اس نے چار دن کے مردہ لازم کو زندہ کر کس بات کو ثابت کر دیا کہ یسو نے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہو یسو سمندر طفان آندیاں اس کے کہنے سے تمام مخلوقات ڈرتی اور کامتی ہیں یسو وہ ہے کہ دریا درخت پہاڑ اس کے کہنے سے جگہ چھوڑ دیں وہ گناہوں کو معاف کرتا قیدیوں کو ازاد کرتا یسو راہ حق اور زندگی ہے وہ عجیب ہے مشیر ہے خدا قادر عبدیت کا باب سلامتی کا شہزادہ وہ حکمت کا چشمہ دنیا کا عبدی نور وہ اچھا چروہہ جو اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے وہ حکمت قدرت اور زندگی کا خالق ہے اس کے کہنے اور رادہ کرنے سے سب کچھ ہو چاہتا ہے اس کا جوہ حلق اور ملائم ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی اس کا وجود خیال اور نقش مٹا نہیں سکتا اس کو قائم رہنے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں کائنات کو بھلکہ اس کے سہارے کی ضرورت ہے حیرودیس اس کو مار نہ سکا فریسی اس کا مقابلہ نہ کر سکے بلاتوس اس میں گناہ ثابت نہ کر سکا موت قبر اس پر غالب نہ رہ سکی موت اور قبر پر اس نے فتح پائی اور یہی کلام میں لکھا ہے اے موت تیری فتح کہا رہی تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اس نے بلیس کے سر کو کچھلا اور اس کے کاموں کو مٹھا دیا وہ جو سب کچھ کرنے میں قوت طاقت رکھتا ہے وہ جو آخری دن زندہ تمام مردوں کو کرے گا وہ جو زندہ ہیں اور اس وقت تک عدالت کے روز تک قائم رہیں گے ہر ایک کے کام ہر زبان اس کا قرار کرے گی کہ یسو خدا مند ہے وہ بھی جنہوں نے اس کو چھیدہ تھا اس پر نگاہ کریں گے اور اپنی چھاتی پیٹیں گے اور خوف سے لرزا ہوں گے اور پہاڑوں اور ٹیلوں سے کہیں گے ہم پر گر پڑو آرانے والے غزب سے بچال یسو کی شان اقدس کو بیان کر سکے آج کا یہ میرا مضمون ہے کہ یسو کون ہے میرے عزیزو جس نے یسو کو پا لیا اس نے ہمیشہ کی زندگی کو پا لیا اگر آپ یسو مسیح سے واقف ہونا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یسو کو پا لیں تو آئیے میرے ساتھ آج یسو کو اپنی زندگی دیں اپنے آپ کو خداون یسو مسیح کے حوالے کریں یسو مسیح دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے یسو مسیح دنیا کے لیے سب سے بڑا مضمون ہے یسو دنیا کے لیے سب سے بڑا سوال ہے لیکن جواب آپ خود بن جائیں گے یسو کا جب آپ یسو سے واقف ہو جائیں زکی صرف یسو کو دیکھنا چاہتا تھا اس نے یسو کے بارے میں سن رکھا تھا اور وہ یسو کے بارے میں دیکھنا چاہتا تھا لیکن عزیز ایک دن جب یسو کو دیکھنے کے لیے باہر نکلا اپنے شہر میں یروخ شہر میں یسو آ رہے تھے اور ان کے پیچھے بڑی بھیڑ تھی اور اس کے اپنے ہی نوکر نے بتایا کہ ایسا ہے یسو تیرے شہر میں آ گیا اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور وہ بھاگا اور اس کا قادر چھوٹا تھا لیکن اس کی خواہش بہت بڑی تھی قادر چھوٹا ہے لیکن خواہش بہت بڑی ہے اور اس نے کہا میں یسو کو دیکھنا چاہتا میرے عزیزو یسو ایک مسلم حقیقت ہے اور ذکعی کے اندر اس جستجو نے پداش پائی کہ میں یسو کو دیکھنا چاہتا ہوں وہ صرف یسو کو دیکھنا چاہتا تھا لیکن کیا ہوا جب وہ وہاں پہنچا دیڑ کے سبب سے وہ دیکھنا پایا لیکن اس نے گیس کیا کہ یسو اس پیٹ پر جا کر بیٹ گیا اور یسو اسی راہ سے جب گدرا تو یسو نے ذکعی کی طرف دیکھا اور جب ذکعی کی طرف یسو نے دیکھا اسی وقت ذکعی کی زندگی تبدیل ہو گئی کلام مقدس میں لکھا ہے یسو نے ذکعی سے کہا نیچی اتر مجھے آج تیری گھر میں جانا ضرور ہے میرے تو وہ یسو کے سامنے کھڑا ہو کہتا ہے خدا من جس سے میں نے نہاک لیا ہے اسے میں چار گناہ ادا کرتا ہوں اور میں اپنی دولت آدھی دولت گریبوں میں بھان دیتا ہیلیلویہ دیکھئے یسو کی ملاقات ذکعی سے ہوتی ہے اور ذکعی کی زندگی بدل چاہتی ہے اگر آج آپ کی ملاقات یسو سے ہو جائے یسو آپ کی زندگی کا بدل نہ چاہتے میرے بھائی اگر تو گناہ میں ہے میرے بھائی اگر تو خدا من یسو سے دور ہے تو یسو کے سامنے آجا گٹنے ٹیک اپنے گناہوں کے قرار کر وہ تجھے پکار رہا ہے اے میرے بیٹے میرے پاس واپس آجا کیونکہ میں نے تیرے گناہوں کا فدیہ دیا ہے ہیلیلویہ خدا من آپ سب کو جتنے بھی نیشنل نیوز نامہ دیکھنے والے ہیں میں ایک بہ پھر سب کے لئے سلامتی چاہتا ہوں میرا ایمان ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مضمون جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اگر آپ اس کو سمجھ جائیں کہ یسو کون ہے اگر آپ یسو سے واقف ہو جائیں اس حقیقت سے واقف ہو جائیں تو آپ کے پاس ایک قیمتی ہیرہ آجائے گا ہالیلویہ میں نے بہت بڑی بات کی ہے ایک شخص تھا ایک صدا گر تھا وہ قیمتی ہیروں کی تلاش میں نکلا اور جب اسے ایک قیمتی ہیرہ مل گیا جب اس کی قیمت کا پتہ چلا جس کے پاس وہ ہیرہ تھا اس نے اس کو اس کا دام بتایا قیمت بتائی تو وہ بھاگا اور اس نے کیا کیا اس نے جو اس کے پاس ہیرے تھے وہ بھی بیچ دیئے اور جو اس کے پاس سیونگ تھی وہ بھی اور جو اس کا گھر بار تھا وہ بھی بیچ دیا اور اس نے لاکش ساری قیمت ادا کر دی اور اس ہیرے کو اس نے جو ہے وہ خرید لیا میرے عزیزو میرے عزیزو وہ ہیرہ کون ہے وہ قیمتی موٹی کون ہے وہ قیمتی موٹی یسو ہے وہ قیمتی موٹی خدا کا کلام ہے آئیے خدا کے کلام کی قدر کریں آج کے کلام کے وسیلہ سے تمام سامائین کو حاضرین کو خدا بڑی برکہ دے God bless you once again I ask blessings for آمین